سب سے پہلے روک کریں گے لاہور کا حلقہ ایک سو چوبیز جہاں شہریوں کی آج بڑی تعداد موجود رہی ہے مزید بات کریں گے زبیر ساجد وہاں پر موجود ہے زبیر بتائے گا دن بھر کی صورتحال کیا تھی ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا انوار دیکھیں پاکستان میں عام انتخابہ دو دار اٹھارہ کے بعد جو زمنی انتخاب کا ہونا تھا اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے شام پانچ بجے تمام پولک سیشن پر جو ہے ووٹنگ کا عمل روک دیا گیا تھا صرف وہی ایک دو شخص رہ گئے تھے جو پولک سیشن کے اندر موجود تھی انہیں حقرائی دی استعمال کرنے کا آگتا ہے لیکن پولک سیشن کے باہر چونکہ لوگ بلکل تھے ہی نہیں اس دفعہ ترنوٹ بڑا نہ ہونے کا برابر تھا کیونکہ دو بجے تک جو ہے ہم نے دیکھا تقریباً آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد دو سے پانچ پانچ سے دس لوگ جو ہے ان کا سلسلہ آنے کا جاری تھا گو گہمہ گمی ایمی سامنے نظر نہیں آئی اسی طرح اگر نون اور جنون کی بات کریں تو کانٹے دار مقابلہ تھا پی ٹی ای کا اور مسلم لک نون کا نہ ان کے کارکون آج اس طرح ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیئے جیسے عام انتخابات میں دکھائی دیئے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی باری نفری جو ہے وہ پولیس کے پولیس ٹیشن کے اندر اور باہی تیناتی موبائل فون پر سکتی سے پابندی کی گئی تھی کسی کینیڈیٹ کو کسی پولیس حیلکار یا کسی ووٹر کو ایون میڈیا کے لوگوں کو موبائل فون اندر لے جانے کسی کو اجازت نہیں تھی لہذا ست چیکنگ کے بعد جو ہے اگر کسی کے پاس موبائل فون ہوتا تھا تو باہر رکھوا لیا جاتا تھا پھر ووٹر کو اندر جانے دیا جاتا تھا جس ووٹر کے پاس اصلی شناختی کارڈ ہوتا تھا صرف اسے اندر جانے کی اجازت تھی اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی ایک اور اہم بات یہ ہے اس حلقے میں جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ ووٹ تا سابق وزیر آدم میاں محمد نواز شریف کا تھوڑی دیر قبل بلکل ایند اس وقت جب بولنگ کا وقت ختم ہونے ہوئے تھا چار بج کے چالیس منٹ پر جو ہے میاں محمد نواز شریف سابق وزیر آدم یہاں پہ پہ پہنچے کافی دھکم پیل ہوئی سکیورٹی کی کافی نفری یہاں پہ موجود تھی آخر کار وہ اپنا ووٹ اندر جا کے ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ان کے ساتھ سابق وزیر آدم شاید خاکان عباسی بھی موجود تھے جب میاں محمد نواز شریف یہاں پہنچے اور دس منٹ کے اندر اندر وہ اندر پہنچے اور ووٹ کلاس کر کے واپس چلے گئے اس وقت جو صورتحال ہے پولک سٹیشن کے دروازے تمام بند کر دئیے گئے ہیں اور گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے زبیر ربا ساتھی موجود رہی گا اسلام آباد